آخر بینہ وائر کے یہ بلو ٹوث کیسے کام کرتا ہے؟ ائر فون، کار، سپیکرز، ماوس، کی بورڈ جیسے چیزوں میں یہ بینہ وائر کے ہوا کے تھروں ڈیٹا ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں دیکھئے بلو ٹوث اور وائ فائی دونوں ہی ریڈیو ویوز کا یوز کرتا ہے بلو ٹوث الٹرا ہائی ریڈیو فریکونسی ویوز کا یوز کرتا ہے جو کی 2.4 گیگا ہرٹس کی سپیڈ پر کام کرتا ہے 2.4 گیگا ہرٹس کی سپیڈ کا مطلب ہے 2.4 بلین ویوز کسی ایک پوائنٹ سے پر سیکنڈ میں کروس کر رہا ہو جب بھی کسی بلو ٹوث کو ڈیوائس سے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے تو وہ ایک سپیشل میسیج سینڈ کرتا ہے جس کو پاکٹس کہتے ہیں اور بھیجنے کی اس پروسس کو ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں جو بھی ڈیوائس کنیکٹ کرنے کیلئے تیار ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ان پاکٹس کو ریڈ کرتا ہے اور اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہر کنیکشن کا اپنا ایک ایڈریس ہوتا ہے اور جیسے ہی دو ڈیوائس کنیکٹ ہوتے ہیں تو فریکونسی ہوپنگ کی پروسس شروع ہو جاتی ہے جس میں ریڈیو ویو سگنل کی فریکونسی کو لگاتار بدل کر ادھیک بینڈ ویتھ والے سگنل کو سیلیکٹ کرتی ہے تاکہ سیم ایریا میں کام کر رہے کوئی اور سگنلز ہمارے کنیکشن کو ڈسرپٹ نہ کر سکے بلوٹوث سے ڈاٹا ٹرانسفر کے دوران دونوں ڈیوائس کے بیچ زیادہ سے زیادہ دوری دس سے پندرہ میٹر تک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس طرح کے ڈاٹا ٹرانسفر کے بیچ کوئی بھی رکاوٹ نہیں آتی ہے اور اس کے پیچھے کا کارن بھی فریکونسی ہاپنگ ہی ہے انت میں ایک انٹریسٹنگ بات کی بلوٹوث کو اس کا نام ایک واسطوک بلوٹوث کے نام پر رکھا گیا تھا یہ ایک سڑتا ہوا دانت تھا جو راجہ ہیرولڈ بلوٹوث کومسن کا تھا یہ راجہ ڈینمارک اور نوروے کو ایکجٹ کرنے کے لیے جانا جاتا تھا اور کیونکہ یہ نئی ٹیکنولوجی پی سی اور سیلولر ڈیوائس کو کنیکٹ کر رہی تھی اس لیے انہوں نے اس راجہ کے نام پر اسے بلوٹوث کہنے کا فیصلہ کیا سائنس سے جڑی ایسی اور دلچسپ ویڈیو کے لیے آپ ہمارے ساتھ ضرور جڑے